بسم اللہ الرحمن الرحیم لیکچر ٹرینڈ کیا ہے اور اس کے اپنی تفتیل سے آگاہ کریں گے بقول شاہر نہیں نا امید اقبال اپنی کشتے ویرہ سے ذرا نہ ہو تو یہ مٹی بڑی زرخیص حیثہ کی آئیے ان کا نام اور ان کے جو ہے نوٹ بکس کے بارے میں دیکھتے ہیں مائن ایمیز بلال ہمارے سر ابسار اور سر ادریس ہیں یہ ہمیں ٹین کلاس پر آتے ہیں آرٹس ٹین آرٹس انہوں نے ہمیں گرامر کا لیکچر دیا تھا اس کے بارے میں ہم کچھ بتانا چاہتے ہیں اس میں ہم کنکریٹ اور ابسٹریکٹ ناؤن کا کچھ بتانا چاہتے ہیں ہم نے اس کا فرق بیان کرنا ہے دا ریوینج آف دا فادر کین نوٹ بی ٹیکن دا سن دا انڈر لائن ورڈ آر کنکریٹ اور میٹرل ناؤن ایس دے ریفرد دا سرٹن ٹھینگ آگے لیکچر ٹو بیسک گرامر اس میں ہم نے انڈیفینیٹ آرٹیکل یعنی اس میں اے اور ان کا ان لگے گا اور ڈیفینیٹ آرٹیکل میں دا لگے گا اس میں کچھ لائنیں بتائی ہیں میں نے انڈیفینی پیچھا کیای ڈیفینی بیشنای ناییییٹ آرٹیکل میں کچھ لائے Scope. Paix j 대해서Me commandments. In городota bers zab outside. The restaurant that my پیارات germeation owns I'm very good. I have several good friends. The UAE is a beautiful country. I will see you in a week. I will leave you till Monday. لیکچر 3 بیسی گرامر ناؤن فریز ناؤن فریز وہ ہوتا ہے جس میں ایک یا دو یا دو سے زیادہ چیزیں واقعہ ہو جیسا کہ اس مثال میں بتایا ہے ناؤن فریز is a group group کا word اس میں یوز ہوا ہے ٹی ڈیڈیڈیڈیڈیڈیڈیڈیڈی کنم کی وضی عمر وآد ہے کازی ڈیڈیڈ دیر ناؤن اور فریز نیکیڈیڈیڈیڈیڈ یا دو چیزیں موگوییی رو ناؤنید دیر ناؤن فریز زیدنید یا در ہی چیزیں آر زیادلاch پیروے نگید من جاندید جیلنگ سٹون گیدر اون موس اور اوڑل پریزوٹیشن کین بی انٹرسٹنگ دا ریسنٹ فلوڈ کوزڈ ہیوی ڈیمیج مائنیم ایز آتیف مائن سر نیم ایز اپسار احمد ایم پروڈ آف یوں کہ میں فکر محسوس کرتا ہوں کہ ہمیں اس طرح کے سینئر سر ملے جنہوں نے ہمیں نون اور پرنون میں فرق بیان کرنے کا واضح بیان کی میں فرق بیان کرنے چاہتا ہوں یہ what dash you do when I dash you last night اس میں ور کی سیکنڈ فرم یوز ہوتی ہے اور شامسہ dash watch our film when the dash then is اور اس میں آئی آن جی کا زافہ ہوتا ہے لیکچر نمبر فائف ہے کلیکٹیو نون اس میں گینج مجھے جارہ است کھاری大شگ کے سgelین ، دو زبین ویڈیوئی مسئgu ہے مجھے سر ادریس اور سر افسار صاحب پڑھاتے ہیں آئے آپ کو میں کچھ پیشنٹ ایڈیفنیٹ اور کانٹین سنتیس کرتا ہوتا ہوں دیکچر نمبر سیون پریزنٹ اینڈیفنیٹ اور کانٹینس انٹینس پریزنٹ انڈیفنیٹ میں ہم یہ بہتر لگتا ہے کہ ڈو نوٹ اور لائک فرسٹ فرم کا ضافہ ہوتا ہے اور کانٹین سنتیس میں ایز ایم آر نوٹ ایز ایم آر کا اور آئی این جی کا ضافہ ہوتا ہے دیکچر نمبر ایٹ پرسنل پروناؤن اس میں سلیکٹا پرسنل پروناؤن اس لیکٹا پرسنل پروناؤن یہ ہیں دیر یو ایٹس دے دے لیکچر نمبر نائن ٹوپک اوڈر آف ابجیکٹیف دیر آر نمبر آف ایڈیکٹیف آر یوزد دوگیدر دا اوڈر ڈیپینڈ اون دی فنکشن ایڈیکٹیف دا یوڈل آرڈر این اس میں نمبر ون پر آتا ہے ویلیو پر آتا ہے سائس اور نمبر تری پر آتا ہے ایڈ تمپریچر نمبر فور پر آتا ہے شیپس نمبر فائف پر آتا ہے کولم اور نمبر سیکس پر آتا ہے اوریڈن اور نمبر سیون پر آتا ہے مٹیریل جی میں سمجھتا ہوں کہ اگر کمپیٹیٹیو انوائرمنٹ کریٹ کر کے کلاس میں پڑھایا جائے تو بچوں میں مقابلے کی فضاء جنم لیتی ہے جو کہ بچوں کے آگے بڑھنے کے لیے بہت ضروری ہے صرف ان کو یہ تازیا گیا کہ آپ نے نوٹ بک بہترین طریقے سے مینج کرنی ہے اگرچہ ابھی کونسپٹ میں بہت سی کمیاں واقع ہیں بہت سے فالٹس ہیں یہ انہوں کا بھی آغاز ہے اس طرح اگر یہ آگے بڑھتے رہیں گے ان کو انپوٹ دیتی ملتی رہے گی تو ہوفیلی دے ویل شو آف ویری گوڈ آؤٹ پڑی یہ بہت اچھے نتائج دیں گے تھانکیو بیری مچ دیس وز اپسار احمدونی یوٹیوب چینل پلیس ٹیک کھر افیرسیل فنید پیپل یور آرون اللہ حافظ